گیو ٹو کراملین نئی ویو رچنا کے ساتھ ولادی میر پوتن اور یوکرین کی راشت پتی زیلنسکی ایک دوسرے کے خاتمے کے لیے پچھلے پندرہ مہینے سے یہ جنگ لڑ رہی ہیں مہا یود کا انت فیلال ہوتا دور دور تک نہیں دیکھ رہا نہ اسے ختم کرنے کی جلدی پوتن کو دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہی زیلنسکی اس کا فوراں انت چاہتے ہیں سوال یہ ہے تو کیا یہ یود سال دو سال نہیں بلکہ ایک دشک تک چل سکتا ہے تباہی کے میٹر سے نہیں ناپ سکتے یوکرین کی بربادی بکمود کی سب سے تازہ تصویر ہے یہ کالی امارتوں سے نکلتا اجلا دھوان یوکرین کا ورطمان اور بھوش شپن کیا ہے ایک رات میں سو سے ایک سو دس مسائلیں پوتن دھاگ رہے ہیں یوکرین فل پاور سے لڑ رہا ہے کبھی روز کے سینک بجھے درج کر رہے ہیں جیسے بکنو کبھی پیچھے ہڑ رہے ہیں جیسے کھیر سون یوکرین کبھی روز کی فوج پر چڑھ بڑھتا ہے کبھی ایک رات میں پانچ سو تک سینک گما دیتا ہے کالینڈر میں دن مہینے سال بدلے لیکن روز یوکرین 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 کی تصویر ویسی کی ویسی پندرہ مہینے سے جنگ جاری ہے اور اس جنگ نے اب تک کتنا برباد کیا ہے اس کی ڈیٹیل آگے دکھائیں گے ابھی تو یدھ میں کہی کوئی فیصلے کی صوبہ نہیں دیکھتی کہی کوئی بم گولہ بارود چھوڑ بات چیت کی بات نہیں اڑتی دن گزرتے جا رہے ہیں مہا یدھ چلتے جا رہا ہے سوال کب تک کب تک پتن کی اچھا کی موت مرے گا یوکرین کب تک مرتے رہیں گے روز کے سینے کب تک دنیا اٹھاتی رہے گی مہا یدھ کا نقصان بشمی دیش اور امریکہ کب تک زیلنسکی کو دیتے رہیں گے ہتھیار اور کب تک ہوگا اس جنگ کا فیصلہ ان سوالوں کا جباب تلاشنے کے لیے آپ کو ورطمان میں جنگ کی صورتحال کیا ہے یہ سمجھنا ہوگا کیونکہ جو جیت رہا ہوتا ہے اسے یدھ ختم کرنے کی جلدی نہیں ہوتی اور جو ہار رہا ہوتا ہے اسے بھی جلدی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی آنکھیں آگے جیت پر چکی ہوتی ہیں سوال ہے پھر جلدی کس کو ہے جنگ ختم کرنے کی نہ پتن کو نہ زیلنس کی یدھ کے فیصلے کے لیے ابھی تیار دیکھ رہے ہیں ایسے میں بلادی میٹ پھوٹین کے بہت خاص اور دیمیتری میتوی دیو نے جو کہا ہے اسے ضرور سننا چاہیے کیونکہ یہ روس کا بلکل نیا سٹینڈ ہے کیونکہ اس تتھے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جیسے جیسے روس یوکرین یدھ آگے پڑھے گا دولوں پکشوں کے پاس مین پاور اور سنسادھنوں کا آبھاؤ ہوگا اور تب کیا ہوگا روس کا یہ پلان سنیے یہ سنگھرش بہت لنبے سمائے کے لیے ہے شاید دشکوں کے لیے یہ جیون کی ایک نئی واسطبیکتہ ہے نئی اسثتیاں ہیں جب تک کیوں میں ایسی شکتیاں موجود ہیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ تین سال سنگھرش ویرامپ اور دو سال سنگھرش چلے گا لیکن سب کچھ پھر سے شروع ہو جائے گا یہ اوکرین میں نازی شکتی والی پرپریتی کو سماپت کیا جانا چاہیے پوتین کی ید کو لمبا کھیچ کر جیت درج کرنے والی سٹریٹیجی نئی نئی ہے کرائنیا اور چیچنیا کا ید بھی لمبا چلا تھا اور آخر کار کرائنیا کو یوکرین سے چھین کر پوتین نے روس میں ملا لیا اور چیچنیا میں اپنی کٹ پوتلی رمضان خادراب کو ستہ میں بیٹھا دیا لیکن اس کے باوجود یوکرین جنگ کے لمبا کھیچنے کی پوتین کی نئی ورنیتی سے کچھ سبال پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پوتین کے جنرلوں نے یوکرین کو 72 گھنٹے میں پوتر کرنے کا پلان بنایا تھا اور جب ید کا پھوڑا پھوٹا تو ناسور بن گیا جیت تو دو ید میں شکتشالی ہونے کی بریباشہ ہی بدلتی دیکھ رہی ہے پوتین نے وار کی عوضی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے کچھ کارن ہے اور کوئی پہلا روس کی ایک آنمی پر یوکرین ید کا کچھ خاص نکراتمک اثر نہیں ہوا ہے روس کو روبل کمانے میں کوئی بڑی ارچن پیش نہیں آ رہی ہے روس کا ایک ورگ بھلے ہی ید کا ویروت کر رہا ہے پوتین کے ساتھ بہت سنچھک اب بھی ید کے پکش میں ہیں پوتین کو بیلا روس جیسے دیشوں کے ساتھ چین جیسی مہاشکتیوں کا بھی ساتھ مل رہا ہے بخموت والی نئی جیت میں بھی پوتین کو بڑھتے رہنے کا کارن دیتی آئے بخموت کے بعد پوتین کا اگلا ٹارگٹ ہے لہانس اور ڈانس کیونکہ یہی وہ علاقے ہیں جن کی سمپون جیت کے بعد کیوں کا راستہ پھولے گا لیکن اگر یوکرین کی سینا بخموت پر دوبارہ قبضہ کرپانے میں کامیاب رہتی ہے تو اس سے سامریک روپ سے اہم پوپاسنا ہور لیوکا اور اب دیوکا شہروں میں روس کی رکشاپنتیاں بھست ہو جائیں گے زیلنس کی کو بھی یدھ سماپتی کی جلدی نہیں ہے کیونکہ جب تک بشمی دیش نیٹو اور امریکہ سے یوکرین کو ہتھیار ملتے رہیں گے تب تک زیلنس کی روس سے دو دو ہاتھ کرتے رہیں گے زیلنس کی تو شاید تب بھی سرنڈر نہیں کریں جب روس کی فوج کیوں کے ان کے بانکر میں گھوچ جائے زیلنس کی کو پتا ہے کہ یدھ کے اصلے کھلاڑی وہ نہیں ہے امریکہ ہے اور امریکہ کے چلتے ہی یدھ کھنچتا جا رہا ہے اگر یدھ اسی طرح جاری رہے گا تو پوری کی پوری سمحابنہ ہے کہ یہ کسی بھی پکش کے لیے نرڈائک نہیں ہوگا حالانکہ کسی بھی پکش کو اس سے اوستھائی لاب ہو سکتا ہے لیکن لنبی عوضی کے لیے یہ کسی کے لیے فائدے مند نہیں ہوگا نہ زیلنس کی کے لیے نہ پتن کے لیے لیکن سوال ہے کہ یہ جنگ بند ہو تو کیسے اس کا ریزلٹ نکلے تو کیسے امریکہ کا آنکھلن ہے کہ دسمبر سے لے کر اب تک اس جنگ میں روس 2022 کے آخری مہینوں کے بعد سے یوکرین کی سینہ نے روس اور یوکرین کے موچے پر کوئی بڑا آخرامہ کبھیان نہیں چلایا ہے سردیوں کے مہینے میں یوکرین کی فوج روس کے سینکوں کا منوبل توڑنے اور ان کے ریزلٹ فوجیوں کو تھکانے کی رڑنیتی پر عمل کرتی رہی ہے امریکہ کا آنکھلن ہے کہ دسمبر سے لے کر اب تک اس جنگ میں روس کے 20 ہزار سے زیادہ سینک جان گما چکے ہیں خوفیہ جانکاری کا حوالہ دے کر امریکہ کی راشفیہ سرکشہ پریشت کے پروکتہ جان کرپی نے بتایا تھا کہ اس یدھ میں روس کے 80 ہزار سینک زکنی ہو چکے ہیں پوتین کو نقصان کے اس آنکھڑے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ پوتین اب تک جس کارنیبائی کو اسپیشل آپریشن نام دے رہے تھے اب وہ فل فلیجڈ وار میں تبدیل ہو چکی ہے اس سے پوتین کو ٹریڈ ریزرب سینہ کے استعمال کی چھوٹ مل گئی ہے جس کا نتیجہ بکنود جیت میں بھی دیکھ رہا ہے پوتین کی لانگ ٹرم رنمیتی اس لیے بھی ہے کیونکہ آگے راشوپتی بد کا چناؤ ہے اور ہو سکتا ہے کہ روسی اوکرین یدھ کو کچھ دنوں کے لیے ویرام دے کر تھوڑے دن بار دیر نائے حملے شروع کر دیں روس کی سینہ کئی چناؤتیوں کا سامنا کر رہی ہے اس کو اپنی الگ الگ ٹکڑیوں کی بیچ تالمیل بنانے اور ان کے پرشکشن میں دکھتیں آ رہی ہیں جنگ کے میدان میں اتارے جا رہے ہیں روسی سینکوں کا منوبل اور ان کی احماان سے کستیتی بھی کافی کمزور ہے مارین کا پولیدار افدیوی کا اور بکمود پر قبضہ کرنے کے ان کے ابھیان لگاتار ناکام ثابت ہو رہے ہیں جنگ کے مورچے پر تینات سینکوں کو گولا بارود مہیا کرانے میں آ رہی پریشانیوں نے بھی روس کے سینکوں کو یوکرین کی زمین پر ٹارگٹ سے پہلے ہی ٹھیر ہو رہی ہیں آنکھڑے بتاتے ہیں کہ یوکرین کی سینہ نے بارہ نئی بریگٹ تیار کی ہے جن میں چالیس سے پچاس ہزار نئے سینک شامل ہے یوکرین نے بڑی تعداد میں سینکوں نے سازو سامان بھی حاصل کیا ہے ان میں پششیمی دیشوں سے ملی بختربند گاڑیاں اور توپ کھانی شامل ہیں یوکرین کے راشتپتی مولی دی میر زیلنس کی بھوس کے قبضے سے اپنے دیش کی زمین چھوڑانے کو بے قرار ہیں وہ یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کی سرکاروں نے ان کی سینہ کو جو مدد دیئے جو ہتھیار اور گولہ بارود مہیا کرائے ہیں وہ اس کے لیے اپیوگی ہے پششیمی دیشوں کے ہتھیاروں کی ڈیلیوری دیکھ کر ہی جرمن چانسلر اولاف سکولز نے دو مہینے پہلے کہا تھا یہ ہمارے ہتھیاروں کے ڈیلیوری نہیں ہے جو ید کو لمبا کھینچ رہے ہیں اس کے بیپرید جتنی جلدی راشتپتی پوتین کو بتا چلے گا کہ وہ اپنے سامراج جیوادی لکش کو پرابط نہیں کریں گے اتنی ہی آدھیک سمبھاؤنہ ہے کہ ید جلد ہی سماپت ہو جائے گا اور روسی سینک پیچھے ہٹ جائیں گے پوتین کی اید کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کر سکتے کیونکہ یوکرین کی ہار دنیا میں امریکہ کی دادا گیری کا نایا اتحاس لکھنے والی ثابت ہو سکتی ہے اور زیلنسکی کے پاس جب سب کچھ ہے تو ہتھیار رکھنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا یوکرین جس کاؤنٹر اٹیک کی تیاری کر رہا ہے اسے دیکھ کر آپ کو تاجیوپ ہوگا دکشنی یوکرین میں زفروشیا ہے اس دشاں میں آگے بڑھنے پر یوکرین کی سینہ روس کے قبضے والے کرائمیا اور ٹانباس کشتر کو جوڑنے والے راستے کو نشانہ بنا سکتی ہے اس سے دونوں ہی دشاں میں روس کی سپلائی لائن ٹوٹ جائے گی حالانکہ روس کی سینہ نے بھی اس سلاکے میں زبردست موچے بندی کر رکھی ہے لیکن جس اور بڑھ رہا ہے اس سے حملے تو جس کی تیاری کا سنکیت دے رہے ہیں دمیتری میدوی دیو حالانکہ دنیا کے کئی ایکسپورٹس پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ روس یوکرین ید لمبے یدھوں کے لسٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے جان سولین پچھلے سال چوبیس فروری کو یوکرین اور روس کے بیچ ید شروع ہونے سے پہلے تک موسکو میں امریکی راجدود کے پد پر تیناک تھے جان سٹولین کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کے آگے کیا ہوگا لیکن وہ اسے ترنت ختم کرنا نہیں چاہتے وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس وشیش سین ایبیان کے لقش حاصل کیے جائیں گے پوتین کا لقش یا زیلنسکی کا بچاؤ ید کس کے پکش میں جائے گا اس سوال کا جواب تب ہی مل سکتا ہے جب پوتین اور بائیڈن جیسے نیت بات چیت کے ٹیبل پر بیٹھے جب ابھی تو واشنگٹن سے لے کر موسکو ٹو کیو میٹنگ پر میٹنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے کی تباہی کی پلاننگ ہو رہی ہے ایسے میں ید تو لمبا کھینچے گئے